بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے بنی ترکیس سیریز ارترو گازی میں سلیبی فوجیوں اور قدس کا ہی ذکر ملتا ہے یہی قدس آج کا یورو شلم ہے اس وقت یہودی دنیا بھار میں بکھرے اور نہایت ہی کمزور سمجھے جاتے تھے جب تک سلطنت عثمانیہ قائم تھی تب تک ان یہودیوں کو فلسطین میں عباد ہونے کی اجازت نہیں تھی اس کے سباب ہی سلطنت عثمانیہ کو کمزور کروا کر راستے سے ہٹھا دیا گیا انیس سو ستارہ اور اٹھارہ میں برطانوی حکومت نے یہودیوں کی مدد کر کے انہیں فلسطین میں عباد ہونے کی اجازت دی تھی جس کے بعد یہ قدم جماعتے جماعتے اس قابل ہو گئے کہ فلسطین پہ قبضہ کر کے عربوں کو جنگ میں شکست دے دی آج بھی جنگ اس قدس یعنی یورو شلم کی ہے جو عیسائیوں مسلمانوں اور یہودیوں تینوں کے لئے مقدس سمجھ جاتا ہے قدس یعنی یورو شلم میں حضرت سلمان کا تعمیر کردہ محبت ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا جسے یہودی ٹیمپل کہتے ہیں اس لئے یہودی اس شہر سے گہرہ لگاؤ رکھتے ہیں جبکہ یہی شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدائش کا مقام بھی ہے اور خانہ قابلہ کے جانب قبلہ شریف کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی پہلے سلیبی اس علاقے کو فتح کرنا چاہتے تھے لیکن اس بار قدس کے لئے یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے ہیں ان کے اتحاد کی دو سب سے بڑی وجہات یہ ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایکہ کر لیں اور یہودی اور عیسائی اپنے مقصد مقام تک رسائی حاصل کر لیں دوسرا یہودیوں کے پاس مال و دولت کی کسرت ہے مگر دنیا بھار میں بکھرے ہوئے ہیں یہودیوں کے پاس اپنا ملک نہیں ہے جبکہ عیسائیوں کے پاس اپنی کئی ریاستیں ہیں ایک کی ریاست استعمال ہوتی ہے تو دوسرے کی دولت استعمال ہو رہی ہے دونوں ہی ایک ہو چکے ہیں اور یہودی اس دولت سے عیسائی کے بیچ بیٹھ کر اپنے مقاصد بھی پورے کر رہے ہیں اس وقت دنیا بھار میں ایک ایشاریہ پانچ سے لے کر ایک ایشاریہ چھین کروڑ یہودی مختلف ملکوں میں عباد ہیں جبکہ اسرائیل میں بسنے والے یہودیوں کی عبادی قریب ان اٹھاسی لاکھ کے قریب ہے ان کی خواہش ہے کہ دنیا بھار کے یہودی اسرائیل میں آ کر بعد ہوں اسی سلسلے میں انہیں مزید وسیع اوری جگہ چاہیے گریٹر اسرائیل کا نقشہ اٹھارہ سو چانوے اور اٹھارہ سو چانوے کے سالوں میں تیار کر لیا گیا تھا جبکہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے منصوبے کو چار مراحل میں پایا تکمیر تک پوچانے کا منصوبہ تھا اس میں چار مراحل میں سب سے پہلے تو بھیانک اور خون ریز جنگ برپا کرنا جس کی اس وقت ساری دنیا تیاری میں جاتی ہے یا آرما گیڈان کا نام بھی دیا جاتا ہے دوسرا مسلمانوں کے دو اہم ترین مقدس مقامات پر خبزہ کر کے انہیں منہدم کرنا ان مقامات میں ایک مسجد اقصاد جبکہ دوسرا مقام مسجد نبی و روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہودیوں کے نزدیک یہ مقام گریٹر اسرائیل میں آتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکہ ضرور لگے گا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا سکرپٹ لکھنے والے شخص ایک کٹر یہودی اور پری میسنز کا آلہ درجہ کا مہمبر تھا جس کا نام البرٹ پائک تھا اس شخص نے اٹھارہ سو اکتر میں ایک دوسری آلہ درجہ کے پری میسنز امریکی سیاستدان کو خاتل لکھا تھا جس میں تینوں عالمی جنگوں کی تفصیل سے اگاہ کیا گیا تھا اور ان میں سے دو جنگیں این اس کے خط کے مطابق ہوئیں اسی طرز اور اسی سال لڑی گئیں اور مطلوبہ نتائی بھی حاصل کر لیے گئے مقتصرا بتا دیتا ہوں کہ اس نے لکھا تھا کہ ہمیں پہلی عالم گیر جنگ برپا کرنی ہوگی جس کے ایک کام پہ روس کی طاقت ختم کر کے روس کو ایک میونسٹ ریاست بنایا جائے گا اس ریاست سے دوسرے ممالک کی حکومتوں کو تباہ کرنے اور مذہب کو کمزور کیا جائے گا دوسری جنگ میں نازیوں کی طاقت ختم کرنے عیسائی مذہب کو مضبوط بنانے اور فلسطین میں اسرائیل کے قیام کی راہ ہمار کرنے ایک یہودی ریاست بنانے کے مطلق لکھا گیا تھا یاد رہے دوسری جنگ عظیم میں جہاں نازیوں کی طاقت ختم کی گئی وہاں انہی کے ہاتھوں لاکھوں امن پسند اور بے گناہ یہودی مروا دیے گئے جو اسرائیل کی قیام کے خلاف تھے آخری اور تیسری جنگ عظیم کے مطلق لکھا گیا کہ یہ جنگ مسلمانوں اسرائیلوں مغربی طاقتوں کے درمیان لڑی جائے گی مسلمان ملکوں کو تقسیم کیا جائے گا جبکہ ان کو معاشی دفاعی و اخلاقی لحاظ سے توڑ کر رکھ دیا جائے گا آج بالکل ویسا سب کچھ چل رہا ہے یہ خات برطانوی میوزیم میں موجود تھا لیکن این سو سال پورا ہونے پر میوزیم سے غیب گھر دیا گیا اس جنگ کے بعد تیسرا محبت کی تعمیر مسجد اقصہ کو منہدم کر کے اس کی جگہ تعمیر کرنا اور چوتھے نمبر پر حضرت دعود علیہ السلام کی تاج پوشی کے لئے استعمال ہونے والا پتھر جسے تھرون آف ڈیویڈ کھا جاتا ہے کو نو تعمیر شدہ موبت میں رکھا جانا شامل ہے یہ پتھر مختلف موالک سے ہوتا ہوا اس وقت برطانوی شاہی خاندان کی ایک کرسی میں جڑا ہوا ہے جس پہ شاہی خاندان کے افراد سے حلف لیا جاتا ہے جبکہ ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہودیوں کا جوٹا مسیحہ آ جائے گا ورنہ جب تک یہودیوں کا اپنا ملک نہیں ہوگا اس کا مسیحہ نہیں آئے گا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کی ایک سرحد این ایران کے بارڈر پہ آکے ختم ہو رہی ہے جہاں ستتر ہزار یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں اس لئے بھی اس گریٹر اسرائیل کی کڑی کو مکمل کیا جانا اس کے لئے نہائیت ضروری ہے گریٹر اسرائیل کو سمجھنے کے لئے ہمزمانہ بنی اسرائیل میں چلتے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق سے تھا لیکن آپ ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے یہاں آپ اپنی بیگم سارا اور بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مقیم رہے جبکہ حضرت بیبی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ آئے اسرائیل کا لفظ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یقوب علیہ السلام کا عبرانی لقب تھا آپ کی نسلیں اس علاقے میں بعد ہوئیں جو بعد میں بنی اسرائیل کہلائیں حضرت یقوب علیہ السلام کے پھر بارہ بیٹے ہوئے جن میں سے ہر ایک کا اپنا قبیلہ وجود میں آیا اور یہ بارہ قبیلے مختلف علاقوں میں پھیل گئے ان بارہ قبیلوں کے نام یہ تھے یوں سمجھیں یہ بارہ قبیلے نہیں بلکہ بارہ ممالک تھے یہی تمام قبیلے پھر جنگوں میں فتح ہوئے مختلف نام بدلتے بدلتے آج ملکوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور کس زم ہو چکے ہیں ان میں سے پہلے سے مجور پلسطین پہ اسرائیل پہلے ہی قابض ہے جبکہ باقی ممالک میں ترکی، اراغ، شام، لبنان، اردن، سعودی عرب، مصر، اور قویر شامل ہیں جو بنی اسرائیل کا حصہ تھے اسی وجہ سے ہی یہ تمام ممالک سلیبیوں اور یہودیوں کے اطاب میں آئے ہوئے ہیں یہودی چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ بنی اسرائیل میں جو علاقے ان کے پاس تھے ایک مرتبہ پھر ان علاقوں کو اسی انداز میں حاصل کر کے پھر سے ویسی ہی ایک مضبوط اور وسیح یہودی ریاست قائم کی جائے جس سے یوروشلہ میں بیٹھ کر کنٹرول کیا جا سکے اس لئے اوپر بیان کیے گئے ممالک میں سیاسی معاشی اور دفاعی ذمہ دار اکثریت یہودیوں کے ساتھ مل چکی ہے جس کی بڑی مثال مصر میں محمد مرسی شہیر کو ہٹا کر جنرل سی سی کو لائیا گیا مسلمانوں کی مدد کرنے والے محمد قذافی کو لیویا میں ہٹایا گیا ایسے ہی دیگر ممالکوں کی حکومت میں بھی یہودی عمل داخل بڑھ چکا ہے جو پیار سے نہیں مار رہا وہ معاشی بدحالی جنگوں یہاں پھر سیاسی عدم و استقام کا شکار ہے کہتے ہیں دنیا میں علاج پہلے آتا ہے بیماری بعد میں آتی ہے اللہ پاک غیب کا علم رکھتے ہیں جانتے ہیں آگے کیا ہوگا اللہ پاک نے اسرائیل جیسے بیماری سے پہلے پاکستان جیسا علاج پہلے اتارا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو واحد ریاستے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر بنی ہیں اگر باقی مسلم ممالک بھی گریٹر اسرائیل میں شامل ہو جاتے اور پاکستان بھی نہ ہوتا تو خیل ختم نہ اسلام رہتا نہ اسلامی ریاستیں اور یاد رکھئے پاکستان ہی ایک وائد اسلامی ملک ہے جس نے بوسنیاں، فلسطین، عربوں، چیچنیاں، افغانستان اور باقی مسلم ممالک کی مدد بھی کی اور جنگیں بھی لڑا اسی وجہ سے پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی برپور کوشش کی جا رہی ہے جو جالی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس ملک کو معاشی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور دفاعی لحاظ سے توڑ کر رکھ دو تاکہ قدس کے لئے یہاں سے اپنے والے قدم لوگ لیے جائیں اس لئے انشاءاللہ پاکستان کے وجود کے ہوتے ہوئے کم از کم نیو ورڈ آرڈر کا یہودیوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا میرے کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی مزید ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ